بسم اللہ الرحمن الرحیم آفتابِ اشرفیت مہتابِ طریقت نور دیدہِ غوصیت حضرت اللہمہ ابو المسود شاہ سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہِ آلیہ اشرفیہ حسنیہ سرکارِ کلا کچوچے شریف آپ کی ولادتِ باسعادت چار شوال تیرہ سو چونتیس ہجری مطابق چار اگست انیس سو سولہ کو کچوچے شریف میں ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم کچوچے شریف میں حاصل کی اس کے بعد درسِ نظامیہ کی تعلیم وقت کے جید علماء سے حاصل کی آپ کے اساتذہ میں صدر الفاضل علامہ سید محمد نائم الدین مرادہ بادی اشرفی اور دیگر علماء کے اسمائے گرامی شامل ہیں درسِ نظامیہ کی تکمیل کے بعد روحانیت کی جانب متوجہ ہوئے آپ کے جددِ عالی ہم شبیع غوث العظم آلہ حضرت سید شاہ علی حسین الاشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں قدسہ سررحو العزیز نے آپ کو اپنا ولی احد مقرر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والدِ گرامی حضرت مولانا سید احمد اشرف کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والدِ گرامی کے سامنے ہی سخت علیل ہوئے اور وصال فرما گئے اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے مولانا سید احمد اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اپنے پوتے علامہ سید محمد مختار اشرف الاشرفی الجیلانی نبر اللہ مرطدہو کو اپنا ولی احد اور جانشین مقرر کیا چنانچہ آلہ حضرت اشرفی میاں قدسہ سررحو کی وصال کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق سرکارِ کلا علامہ سید محمد مختار اشرف الاشرفی الڈیلانی نبر اللہ مرطدہو خانقاہ آلیہ اشرفیہ حسنیہ سرکارِ کلا گچوچو شریف کے سجادہ نشین مقرر ہوئے جس وقت آپ مسند رجد و ہدایت پر رونہ خفروز ہوئے اس وقت آپ کی عمار صرف چودہ سال تھی لیکن اس کا ممری میں بھی ذہانت اور فتانت روحانیت علم تقوی پرہزگاری ان سب میں آپ بلند مقام رکھتے تھے وقت کے جید علماء نے آپ کی سرپرستی بھی فرمائی جن میں محدیس آدم ہند علامہ سید محمد محدیس کچوچوی اور آپ کے استاد محترم صد الاف عز علامہ سید محمد اشرفی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جید علماء شامل تھے آپ مسلکن ہنفی مشربن چشتی قادری اور مولدن کچوچوی تھے آپ کا سلسلہ نصب ارتیسویں پشت میں نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے صحیح نصب سید تھے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا پاکستان ہندوستان اس کے علاوہ سعودی عرب یو اے ای امریکہ افریقہ انگلینڈ ان تمام جگہ آپ تشریف لے گئے تبلیغ دورے فرمائے اور لوگوں کو فیض پہنچایا وقت جید علماء نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے سلسل اشرفیہ کی خلافت حاصل کی استاد العلماء علاماء محمد حسن حقانی اشرفی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہد رضا نائیمی دامت برکات ملالیہ حضرت علاماء قمر الزم آزمی دامت برکات ملالیہ اور دیگر علاماء جن کے ایک کسیر تعداد ایک لمبی فیرس ہے جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت حاصل کی خانواد اشرفیہ کے علاماء میں شیخ الاسلام علاماء سید محمد مدنی اشرفی الڈیلانی دامت برکات ملالیہ غازی ملت علاماء سید محمد حاشمی میاں اشرفی الڈیلانی دامت برکات ملالیہ اور دی کر خانواد اشرفیہ کے مشایش نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ سے سلسل اشرفی کے خلافت حاصل کی آپ ایک نیک متقی پرہزگار انسان تھے علمیت میں روحانیت میں اپنا ایک بلند مقام رکھتے تھے ساری زندگی آپ نے اسلام کی تربیہ جو اشاعت میں گزاری اور سیاحت اور تبلیغ دین کو اپنا مشن بنایا جہاں بھی تشریف لے گئے سلسلے کی اشاعت فرمائی تبلیغ دین فرمائی لوگوں کو فیض پہنچایا آپ کے نام سے بہت سے دینی مدارس آپ کے مریدین نے قائم کیے جو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور اور وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ اشاعت تدریز اور ان تمام چیزیں وہاں سے آج تک جاری ہیں آپ کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا آپ نے نو رجب چودہ سو سترہ ہجری مطابق اکیس نومبر انیس سو چھانوے کو لکھنوں میں وصال فرمایا اور مرقد مبارک کچوچو شریف میں بنا آپ کی تطفیل خانقاہ آلیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام ہوئی آپ نے اپنے وصال سے قبل اپنے فرزند اکبر حضرت علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ منقدہ کو اپنا ولی احد اور جانشین مقرر فرمایا آپ کے وصال کے بعد وہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کے سجادہ نشین مقرر ہوئے اور ان کے وصال کے بعد اب ان کے صاحب زادے یعنی حضرت سرکار کلام کے پوتے حضرت شیخ ملت علامہ سید محمود اشرف الاشرف الجیلانی دامت برکات ملالیہ اس وقت خانوادہ اشرفیہ کی سب سے بڑی مرکزی خانقاہ خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام کے سجادہ نشین ہیں عالم بعمل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمل میں عمر میں برکت اتا فرمائے اور سرکار کلام حضرت سید مختار اشرف شفی الجیلانی نبر اللہ مرقد اور عالی حضرت اشرفی میاں قدس سے رہو کا جو فیض جاری ہے وہ ان سے جاری رہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بزرگان سلسل اشرفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے روحانی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے وما لینا اللہ البلا